پھر وہ اس طلاق کا انکار کر دے گا میں نے تو دی نہیں آپ بھی دیکھتے ہیں لوگ طلاق دینے کے بعد پھر جب سوچتے ہیں معاشرے میں ناک کٹنے کا یا برادری میں ذلت و رسوائی کا یا بعد میں پشتابہ ہوتا ہے بچوں کا خیال کئی طرح کی خیالات آتے ہیں وہ طلاق کا انکار ہی کر دیتے ہیں ارشاد فرمایا پھر کیا ہوگا تمہ یقیم علا فرجہ طلاق دینے کے بعد وہ طلاق کا انکار کرے گا اور بیوی کے ساتھ رہنا شروع کر دے گا اور بیوی سے قربت بھی کرے گا ہم بستری بھی کرے گا آپ نے ارشاد فرمایا فاہوما زانیانی ما قومہ میاں اور بیوی دونوں زنا میں مقتلع ہوں گے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا قربے کیامت میں لوگ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے ہم نے حدیث پاک پڑی تو ہمیں سمجھ نہیں آئی ہم نے اپنے استاد سے پوشا کہ استاد جی یہ کیا معنی ہے کہ اپنی بیویوں سے زنا کریں گے تو انہوں نے فرمایا ہاں اس کی کئی صورتیں ہیں ایک صورت تو اس کی یہ ہے کہ مرد یا عورت کوئی پپریہ بول بول دے اور نکاح ٹوٹ جائے اور ان کو اس کا پتہ ہی نہیں کہ نکاح ٹوٹ آئی میرا سوال ہے کہ کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے گا اس کا کیا مطلب ہے یہ لکھا ہے اور آگے لکھا ہے کہ کیا طلاق دینے کہنے کے علاوہ کوئی عمل یا بات کہنے سے بیوی سے رشتہ ٹوٹ جاتا ہے وزاعت کریں جی یہ دو سوالات ہیں پہلے تو یہ کہ جو آپ نے پوچھا کہ حدیث ہے کوئی ایسی جو بالکل حدیث تو نہیں اس کو کہنا چاہیے ایک روایت ایسی ضرور ہے جو کہ تبرانی کے اندر ملزاتی ہے اور کافی طویل روایت ہے ابن مسعود سے لیکن اس روایت کے اندر جو ہے نا اس میں ایک راوی ہے ایسا حطرناک جو سیف بن مسکین کے نام سے تو اس راوی کے اوپر وضع کا حکم لگتا ہے مہدیسین اکثر نے اس کے اوپر وضع حدیث کا حوالے سے معاملہ بتایا کہ یہ وہ بندہ تھا سیب بن مسکین جو کہ حدیثیں گھڑا کرتا تھا تو اس سے ایک طویل روایت ہے جو جس کے اندر یہ بات آئی ہے اور ہمارے اکثر علماء جو ہیں جس کے اندر بریلویو بھی اور دیوبندی بھی وہ اس پوری روایت کے اندر سے یہ چھوٹا حصہ جو ہے وہ اکثر لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ زناب یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہے کہ زناب اس طریقے سے شوہر اپنی بیوی سے زنا کرے گا اور وہ دونوں بلکہ اس کے اندر دونوں کا ذکر ہے کہ وہ دونوں جو ہیں وہ زانیوں میں لکھے جائیں گے تو بہرحال یہ روایت جو ہے یہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہے تبرانی کے اندر یہ روایت موجود بھی ہے اور اس کے اوپر جو ہے اگر ہم ویسے آپ نے جو سوال پوچھا کہ کیا ایسا ممکن ہے کہ طلاق کہہ دینے کے علاوہ بھی کوئی عمل یہ ہے بات سے بھی بیوی سے رشتہ ٹھوٹ جاتا ہے تو یہ جو آپ کا سوال ہے نا اسی کے اندر یہ بھی چیز ہے کہ اسی روایت کے اندر یہ بات بھی مل جاتی ہے جب یہ بات کہی گئی نا کہ اس طریقے سے زنا شوہر کرے گا تو اس کی وجہ بھی بتائی یہی گئی یا پھر اس کے اندر بچہ پیدا کرنے کے حوالے سے بھی یا حرام بچے پیدا کرنے کے حوالے سے بات ہوئی تو اس میں یہی بات بتائے گی کہ طلاق دینے کے بعد جو ہے نا وہ اگر یہ زانی قرار پائیں گے یعنی اس حوالے سے بغیر ان کے رشتے کے اگر وہ رہتے ہیں اور طلاق کی کوئی صورت نہیں ہے تو وہ اس کے اندر یہ معاملہ ہوگا برحال جو آپ کا سوال ہے وہ حدیث تو صحیح درجہ کی نہیں ہے کہ ہم اس سے کوئی ایسا چیز نکال سکیں لیکن اکثر دیوبندی یا بریلوی اس روایت سے یہ معاملہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں اس پہ فرقہ واریت کا رنگ چڑھا کے کہ یہ جو اہل حدیث حضرات ہیں جن کے ہاں تین طلاقیں کوئی اگر ایک کٹھی دے دے تو وہ ایک ہی اس کو کنسیڈر کرتے ہیں یا پھر اگر کوئی سمجھ لیجئے ہیز کے ایام کے اندر طلاق دے دے اور کوئی اہل حدیثوں میں سے کوئی کہہ دے کہ اس میں تو طلاق ہوتی نہیں ہے واقعہ ایک بھی تو وہ اس کے اوپر سمجھ لیجئے ان کی طلاق کا جب یہ ڈسپیوٹ آ جاتا ہے بریلویوں اہل حدیثوں کے درمیان یا دیوبندیوں اہل حدیثوں کے درمیان تو وہ اس طرح کی موضوع روایات پیش کرنے لگ جاتے ہیں جو جس کی طرف آپ نے بھی اشارہ کیا کہ آپ نے پوچھا کہ ایسی کوئی روایت ہے تو وہ اپنا علو سیدھا کرنے کے لیے اصل میں اس طرح کی روایتیں پیش کرتے ہیں کہ جناب اس طریقے سے طلاق کے بعد بھی اگر کوئی ساتھ رہ جاتا ہے تو وہ یہ معاملہ اس کا ہوگا اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے لیکن کیا مسئلہ یہ ہے کہ ایسے الفاظ ضرور ہے ہماری زندگیوں کے اندر کہ اگر ہم بول دیں تو اس کی وجہ سے ہم دین اسلام سے خارج ہو جاتے ہیں اب صحیح روایتوں کے اندر یا حسن درجے کی روایتوں کے اندر ایسے ہمیں ضرور مل جاتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ جس میں انسان جو ہے یا مسلمان جو ہے وہ صبح اٹھے گا مسلم مومن ہوگا اور شام کو کافر یا شام کو مومن اور صبح کافر تو ایسی روایتیں ضرور مل جاتی ہیں تو ان سے یہ چیز پتا چلتی ہے کہ کوئی بندہ کوئی ایسا عمل کر بیٹھے گا یا پھر کوئی ایسا جملہ بول بیٹھے گا جس کی وجہ سے وہ دین سے باہر نکل جائے گا تو اسی وجہ سے ہمارے اکثر علماء نے پھر اس حوالے سے بیان کیا یا وہ سمجھاتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جیسے مثال ہے ایک دفعہ کالے سے بھی یہی بات پوچھی کہ کوئی ایسا لفظ جو کوئی بول دے تو کیا اسے نکاح ٹوٹ جائے گا یا کوئی اطلاق کے علاوہ تو انہوں نے پھر اس چیز کا ہی جواب دیا کہ اگر آپ پڑھ رہے ہو یا آپ کی آپس میں کوئی بحث ہو رہی ہے کسی کے ساتھ اور آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ بھائی شرعی لحاظ سے یہ معاملہ ایسا ہے قرآن و سنت کے اندر تو آگے سے وہ بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی میں کسی قرآن و سنت کو نہیں مانتا یا پھر یہ کہہ دے کہ بھائی میں شریعت کو نہیں مانتا ہو وہ مسلمان جیسے وہ یہ کلمہ کفر کہہ دے گا کہ میں شریعت کو نہیں مانتا یا میں قرآن و سنت کو نہیں مانتا ٹھیک ہے تو وہ اسی وقت دین سے سمجھ لیجئے خارج ہو جائے گا یعنی اس نے کلمہ کفر کہا تو اس کی وجہ سے اس کا نکاح جو ہے وہ سمجھ لیجئے اس میں شک والی بات ہو جائے گی کہ کیونکہ جب بھائی بندہ کافر ہو جاتا ہے اور اس کا مسلمان عورت سے نکاح ہوا ہوتا ہے مسلمانی کی حالت میں لیکن جب وہ کفر کے اندر داخل ہو جاتا ہے یا کافر ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نکاح جو ہے وہ ٹوٹ جاتا ہے تو اس وجہ سے پھر علماء اکثر کہتے ہیں کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں دن رات اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہیں اسی لئے حدیث میں بھی آتا ہے افصول زکر لا الہ الا اللہ ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہنا چاہئے اور تو اس طرح کہ کوئی اگر کلمہ کوئی کہہ دیں کلمہ کفر تو پھر جو ہے وہ اس کا یہ معاملہ ہو جاتا ہے کہ وہ سمجھ لیجئے دین سے بھی باہر ہو جاتا ہے اور اس کے علاوہ وہ اس کا نکاح بھی ختم ہو جاتا ہے یعنی یہ باطنی دور پر یہ معاملہ ہو رہا ہے لیکن اگر ہم اس طرح چھوٹی چھوٹی چیزوں کے اوپر ہر کسی کے اوپر ہم یہ فتفہ نہیں لگا سکتے یہ محاسبہ ہر بندہ خود سے اپنا کر سکتا ہے کہ کیا وہ دین سے نکل گیا یا نہیں نکلا فور ایکزمپل آج اگر کسی کو پتا نہیں تھا اور وہ کسی قادیانی کا جنازہ پڑھ دیتا ہے اس کو نہیں پتا تھا کہ وہ بندہ قادیانی تھا ٹھیک ہے اور اس کو یہ بھی نہیں پتا مسئلہ کہ قادیانی کا اگر کسی نے جنازہ پڑھ لیا تو وہ ایک کافر کی اس دنگی رسم میں نماز پڑھ کے اس میں شریک ہو گیا تو اس کا اسلام جو ہے وہ اس کو تجدید کرنی پڑے گی اپنے اسلام کی تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو نکاح کی بھی تجدید کرنی بھی لیکن اس کو پتا ہی نہیں تھا اس حوالے سے تو پھر اس جہالت کی وجہ سے اس کے اوپر ہم ایسا معاملہ نہیں کر سکتے کیونکہ جو بھی بندہ لاعلم ہو شرعی احکام اس طرح کے جو کہ کسی کے معاملہ ہو جائے تو اس کے اوپر ہم اتنا سخت حکم نہیں لگا سکتے کہ اس کا جو ہے وہ نکاح بھی فارغ ہو گیا اس کی اولاد بھی جو ہے وہ جناہ کی بیدہ ہوا رہی ہے اس کے اوپر جناہ کا فتوہ کوئی لگ جاتا ہے تو اس لیے علماء کو بھی اس حوالے سے اپنے جو تین طلاق والے معاملات ہیں ان کے اوپر اس طرح کی وضع کردہ روایات جو ہیں جو کہ صحیح سنت کے ساتھ ثابت نہیں ہیں اس کے اوپر ایسا حکم نہیں لگانا چاہیے کہ جناہ یہ وہی سمانہ آگیا ہے کہ جس کے اندر لوگ اپنی بیبیوں سے زنا کر کے ایسا معاملہ ہو رہا ہے جس کے یہ وہی روایت کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے جب روایت ہی ثابت نہیں ہے تو ہم کس طریقے سے اس کے اوپر چسبہ کر دیں ایک یہ ایکسٹریم ہوگی اور دوسری جو ہے وہ ایکسٹریم اس سے بچنے کی ضرورت ہے کہ ان پر فتوہ بھی نہ لگا جائے اور ساتھ ساتھ ایسے ہزبنڈ وائف کو ہزبنڈ وائف دونوں کو یہ چیزیں سمجھائی جائیں کہ آپ نے جو ہے شریعہ لحاظ سے اگر آپ کا کوئی ایسا معاملہ آپ کو لگتا ہے تو آپ ضرور اپنا جو ہے وہ نکاح کی تجدید کروالیں اگر آپ کو شک ہوا ہے کہ آپ اس طریقے سے کوئی کلمہ کفر بول کے آپ دین سے نکل گئے ہیں تو پھر آپ اپنے نکاح کی ضرور تجدید کروالیں تاکہ آپ کا وہ نکل زیادہ معاملہ یعنی شک والا معاملہ لیکن بارحل کوئی ایسا معاملہ خطرناک نہیں ہے اس حوالے سے ہمیں لوگوں کے اوپر اتنی سختی نہیں کرنی چاہیے لیکن احتیاط ضرور رکھیں کہ کوئی ایسے الفاظ نہ بولیں جس کی وجہ سے آپ کا جو ہے وہ ایمان چل جائے اصل چیز ہے ایمان آپ یہ سوچئے نا اگر آپ اپنے ایمان کی حفاظت ہی نہیں کر رہے ٹھیک ہے اور آپ آپ آگے نکاح کا سوچ رہے ہیں کہ جناب میں نکاح نہ خراب ہو گیا ہو تو ایمان پہلے پہلی چیز ہے ٹھیک ہے جب آپ کا یقین ہے کہ آپ کا اللہ کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پکا ایمان ہے تو اور پھر آپ سے کوئی ایسی خرابی غلطی ہو جاتی ہے تو اس پہ اللہ تعالی سے معافی فوری مانگ لیں کسی مولوی کے پاس کسی مفتی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں اس سے پوچھتے پھریں کہ یار یہ کیا معاملہ ہو گیا میں نے یہ لفظ بول دیا تھا یا ایسا ہو گیا تھا اگر آپ اس کے پاس چلے گئے تو سمجھ لیجیے آپ نے اپنی ڈور اپنا جو ہے وہ پٹا اپنا جو ہے وہ گلے کے اندر شریعت کا جو آپ کا پٹا ڈالا ہوا تھا وہ آپ نے اس مفتی یا اس مولوی کے ہاتھ میں دے دیا اب وہ جام ارضی کھینچ کے آپ کو لے جائے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے آپ کو اس حوالے سے احتیاط کرنی ہے آپ کا کوئی معاملہ ایسا ہو جائے تو کسی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ کریں تجدید ایمان کریں اور اگر نکاح کا معاملہ ہے سب کل شک ہوتا ہے تو وہ بھی اس کے اوپر سلے جائیں لیکن بارحال اس کی فوری طور پر اسلان کی ضرورت نہیں ہے واللہ علم بسیباب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ